پانچوں باپ پھلتی پھولتی زندگی آپ یہ عقیدہ دل سے مکمل طور پر نکال دیں کہ خود خدا ہی آپ کو غریب رکھنا چاہتا ہے یا یہ کہ آپ کو غریب رکھنے سے اس کا کوئی مقصد پورا ہو سکتا ہے سب کو پیدا کرنے والا ہر جگہ موجود ہے آپ کے اندر بھی ہے اور باہر بھی وہ ایک زندہ جعوید باشعور ہستی ہے جو اپنی بنائی ہوئی کائنات کو ہر لمحہ وسط دے رہا ہے اس نے ہر زندہ وجود کی یہ فطرت بنائی ہے کہ وہ مزید زندگی کا خواہش مند ہو ہر زندہ شائع کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بہتری چاہے زندگی میں بڑھوتری ہر زندہ شائع کے زندہ رہنے کے عمل کا تقاضہ ہے جب ایک بیج کو زمین میں بویا جاتا ہے وہ زندگی کے عمل کو آگے بڑھانا شروع کر دیتا ہے اور اپنے جیسے مزید سو بیج پیدا کر دیتا ہے زندگی زندہ رہنے کے عمل میں اپنے آپ کو کئی گناہ بڑھاتی ہے اور ایسا کرنا اس کے وجود کے لیے ضروری ہے زہانت بھی اسی طرح مسلسل ارتقاء کی طالب ہے ہماری ہر سوچ کئی مزید سوچوں کو جنم دیتی ہے شعور میں بتدریج اضافہ ہوتا رہتا ہے ایک حقیقت کو جان لینا مزید کئی حقائق کی طرف رہنمائی کرتا ہے جب ہم اپنی ایک صلاحیت کو بیدار کر لیتے ہیں تو ذہن میں مزید صلاحیتوں کو بیدار کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے ہماری زندگی اپنا بھرپور اظہار چاہتی ہے اور یہ ہمیں مزید جاننے مزید کچھ کرنے اور خود کو بہتر سے بہتر بنانے پر اکساتی رہتی ہے یہ سب کچھ کرنے کے لیے ہمیں مزید وسائل کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وسائل کو استعمال کیے بغیر ہم زندگی کے ارتقائی تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے لہٰذا زندگی کے پھلنے پھولنے کے لیے خوشحالی ضروری ہے خوشحالی کی خواہش اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ زندگی اپنا بھرپور اظہار چاہتی ہے ہمیں لازمان خوشحال بننا چاہیے تاکہ ہم ایک بھرپور زندگی گزار سکیں ہر خواہش کے پس سے پردہ ایک امکانی ظہور ہوتا ہے جو حقیقی مذر میں تبدیل ہونا چاہتا ہے مزید دولت کی طلب کا محرک بھی وہی جذبہ ہے جس کے تیت ایک پودا پروان چڑھتا ہے وہ زندگی ہے جو اپنا بھرپور اظہار چاہتی ہے قیناتی طوانائی زندگی رکھتی ہے اور مزید زندگی کی خواہش سے بھرپور ہے اس لیے یہ اس کی ضرورت ہے کہ مزید اشیاء تخلیق کرتی رہے قیناتی طوانائی آپ کے اندر بھی اپنا بھرپور اظہار چاہتی ہے خود خدا بھی یہ چاہتا ہے کہ آپ خوشحال ہوں وہ چاہتا ہے کہ آپ بہترین زندگی گزاریں تاکہ آپ کے ذریعے اس کی نعمتوں کا اظہار ہو اور وہ چاہتا ہے کہ نعمتوں کا زیادہ سے زیادہ اظہار ہو آپ کے منصوبوں کے بارے میں فطرت کا رویہ دوستانہ ہے ہر چیز آپ کے لیے بنائی گئی ہے اس بات کی صحت پر اپنے ذہن کو قائل کریں اب ایک اور انتہائی اہم بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں آپ کا مقصد زندگی فطرت کے مقاصد سے ہم اہانگ ہونا چاہئے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ حقیقی زندگی کی جستجو کریں ماں صفلی جذبات اور حیوانی خیشات کے پیچھے نہ دوڑیں زندگی اپنے تمام تقاضے پورے کرنا چاہتی ہے اور ایک فرد حقیقی زندگی اس وقت گزارتا ہے جب وہ زندگی کے جسمانی ذہنی اور روحانی تمام تقاضے حد تل امکان اس طرح پورے کرے کسی ایک میں بھی افراد و تفریض کا شکار نہ ہو آپ کو دولت مند ہونے کی خواہش اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ آپ اس کی آمیانہ نمائش کریں گے اور حیوانی خیشات کی تکمیل میں لگے رہیں گے جسمانی ضروریات کا پورا کرنا بھی زندگی کا ایک حصہ ہے جسمانی تقاضوں کو نظر انداز کر کے کوئی بھی ایک مکمل زندگی نہیں گزار سکتا امیر ہونے کی خواہش کی بڑی وجہ ذہنی آیاشی کا حصول بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنی بڑائی جتلانے کے لیے اور شورت پانے کے لیے علم حاصل کریں جو کوئی بھی ایسا کرے گا وہ جزوی زندگی گزارے گا اور اسے دوسرے انسانوں کی طرف سے کبھی بھی اتمنان حاصل نہیں ہوگا خوشحالی پانے کی خواہش صرف اس لیے بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ خود کو فراموش کر کے دوسروں کی فلاہ کے لیے زندہ رہیں اور خدمت خلق اور قربانی کے ذریعے روحانی مسررت حاصل کریں روحانی مسررت کا حصول زندگی کا صرف ایک جز ہے اور یہ دوسرے دو اجزاء سے بہتر نہیں ہے آپ کو دولت مند اس لیے بننا ہے کہ جب کھانے پینے اور خوشی منانے کا وقت ہو تو آپ یہ سب کچھ کریں خوبصورت اشیاء حاصل کریں دنیا کی سیر کریں اپنے ذہن کو اس کی خوراک فرام کریں اور اپنی ذہانت کو ترقی دیں یہ سب کچھ اس لیے کریں تاکہ آپ دوسرے انسانوں سے محبت کر سکیں ان سے اچھا سلوک کریں اور سچائی کی تلاش میں ان کی مدد کر سکیں یاد رکھیں کہ مکمل خود فراموشی اور مکمل خود غرزی دونوں ہی غلط ہیں اس خیال سے نجات حاصل کریں کہ آپ کو اپنا آپ دوسروں کی خاطر قربان کر دینا چاہیے قدرت یہ چاہتی ہے کہ آپ بھرپور ترقی کریں اور اس کا فائدہ خود کو بھی پہنچائیں اور دوسرے انسانوں کو بھی دیں آپ دوسروں کا کبھی زیادہ بھلا نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنی صلاحیتوں کو پروان نہ چڑھائیں آپ اپنی صلاحیتوں کا بہترین استعمال صرف اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس وسائل ہوں آپ خوشحال ہوں پس یہ بات بلکل درست اور قابل تعریف ہے کہ سب سے پہلے آپ خوشحالی کے حصول پر مکمل توجہ دیں یاد رکھیں کہ فطرت کو تمام انسان عزیز ہیں اور فطرتی توانائی کو استعمال کرنے کا مقصد سب کے لیے بہترین زندگی پیدا کرنا ہے اگر آپ کسی کا نقصان چاہیں گے تو فطرت کی توانائی سے کام نہیں لے سکیں گے کیونکہ فطرت کا مقصد سب کے لیے خوشحالی پیدا کرنا ہے کیناتی توانائی جب آپ کے لیے اشیاء دستیاب کرے گی تو وہ ایسا نہیں کرے گی کہ کسی دوسرے انسان کو محروم کر کے وہ اشیاء آپ کو دے دی جائیں آپ کو مقابلہ بازی کی سوچ سے بھی جان چھڑانی ہوگی آپ کو نئی اشیاء بنانی ہے پہلے سے موجود چیزوں کے حصول کے لیے مقابلہ بازی نہیں کرنی آپ نے کسی دوسرے سے کوئی چیز نہیں چھیننی اور نہ ہی آپ نے کسی سے استثالی قسم کی سودہ بازی کرنی ہے آپ اپنے مفاد کی خاطر کسی کو دھوکہ بھی نہیں دیں اور نہ ہی کسی انسان سے اس کے حق میند سے کم عجرت پر کام کرانا چاہیں آپ نے نہ کسی دوسرے کی جداد پر قبضہ کرنا ہے اور نہ ہی کسی کے مال کو لالچی نظروں سے دیکھنا ہے کسی کے پاس بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ بھی حاصل نہ کر سکیں آپ نے تعمیر کرنے والا بننا ہے مقابلہ کرنے والا نہیں آپ اپنی من پسند چیزیں اس طرح حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ دوسروں کے پاس بھی پہلے سے زیادہ ہوں مجھے علم ہے کہ لوگوں نے بہت سی دولت ان اصولوں کے مخالف چل کر بھی حاصل کی ہے میں اس کی قدر وضاحت کرتا ہوں طبقہ عمراء کے ایسے لوگوں میں سے کچھ تو اس لیے دولت مند ہو جاتے ہیں کہ ان میں مقابلہ بازی کی زبردست صلاحیت ہوتی ہے اور کچھ اس لیے کہ قدرت ان کو اپنے بعض مقاصد کی تکمیل کے لیے ایسا کرنے دیتی ہے راک فلر اور مارگن جیسے لوگوں سے قدرت پیداواری سنت کو منظم اور مربوط کرنے کا کام لینا چاہتی تھی ان کا کام بالآخر سب کے لیے بہتر زندگی کے حصول میں بہت مددگار ثابت ہوا پیداوار منظم کرنے کا کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے اب ان کی جگہ عوامی نمائندے لے لیں گے جو مشینری اور پیداوار کی تقسیم کے عمل کو منظم کریں گے یہ عرب پتی زمانہ قبل از تاریخ کے ان عظیم الجسہ حیوانات کی طرح ہیں جن کا وجود حیاتی ارتقا کے اس دور میں ناگزیر تھا جس طاقت نے ان عرب پتیوں کو بنایا ہے وہی ان کو ٹکانے بھی لگا دے گی یہ بھی یاد رہے کہ ایسے لوگ دولت مند ضرور ہوتے ہیں پر حقیقی طور پر خوشحال نہیں ہوتے ان کی نیجی زندگیوں پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کئی لحاظ سے غریب ترین انسانوں سے بھی زیادہ غریب ہوتے ہیں مقابل بازی کی ذریعے حاصل شدہ دولت نہ تو مستقل ہوتی ہے اور نہ ہی یہ اتمنان قلب کا باعث بنتی ہے ایسی دولت کبھی کسی کے پاس ہوتی ہے اور کبھی کسی اور کے پاس چلی جاتی ہے یاد رہے کہ اگر آپ حتمی اور سائنسی طریقے سے خوشحال ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو مقابلہ بازی کی سوچ ترک کرنا ہوگی آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وسائل محدود ہیں جیسے ہی آپ یہ سوچیں گے کہ تمام دولت بینکاروں وغیرہ نے ہتھیالی ہے اور آپ کو یہ دولت واپس لانے کے لیے قانون سازی کرانے کی کوشش کرنی چاہیے اسی لمحے آپ کا ذہن مقابلہ بازی کی سوچ میں گرفتار ہو جائے گا جب تک یہ سوچ حاوی رہے گی آپ کا ذہن تخلیقی سوچ سے محروم رہے گا اور ہو سکتا ہے کہ زمن میں آپ نے اب تک جو محنت کی ہے وہ ضائع ہو جائے جان لیں کہ پہاڑوں میں اربوں ڈالر سے زیادہ مالیت کے سونے کے غیر دریافت شدہ زخائر موجود ہیں اگر یہ کم پڑ جائیں تو قدرت آپ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اور بھی بنا سکتی ہے کبھی بھی اپنی توجہ دریافت شدہ وسائل پر مرکوز نہ کریں قدرت کے لا محدود خیزانوں پر نظر رکھیں جو آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہیں آپ انہیں وصول اور استعمال کرنے کو بس تیار ہو جائیں ایک لمحے کو بھی یہ نہ سوچیں کہ آپ کو گھر بنانے کے وسائل ملنے تک تمام اچھی جگہ پہلے ہی دوسری لوگوں کے قبضے میں جا چکی ہوں گی سرمایہ داروں کی جتہ بندی سے پریشان نہ ہوں اور نہ ہی یہ فکر دامنگیر ہونے دیں کہ وہ انقریب اپنی دولت کے بلبوتے پر پوری دنیا پر قابض ہو جائیں گے اس بات سے بلکل خوف زدہ نہ ہوں کہ دوسرے لوگ آگے بڑھ کر آپ سے پہلے آپ کی مطلوبہ چیزوں پر قبضہ کر لیں گے ایسا اس لیے نممکن ہے کہ آپ تو حاصل ہی وہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں جو کسی دوسرے کی ملکیت میں نہ ہوں آپ تو اپنی اشیاء اس کیناتی توانائی سے بنانا چاہتے ہیں جو لا محدود ہے ان اصولوں پر قائم رہیں کہ تمام اشیاء ایک ذہین کیناتی توانائی سے بنی ہے جو ہر جگہ موجود ہے سوچ جب اس توانائی پر عمل کرتی ہے تو اس میں موجود تصور کے مطابق وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے انسان جن اشیاء کا تصور ذہن میں قائم کرے اور اپنی سوچ کی ذریعے اسے کیناتی توانائی کو منتقل کرے تو وہ اشیاء مارز وجود میں آ جاتی ہے چھٹا باپ آپ اور خوشحالے جب میں کہتا ہوں کہ استثالی قسم کی سودے بازی نہ کریں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی قسم کی سودے بازی میں نہ پڑیں یا اپنے ساتھی انسانوں سے کوئی بھی معاملہ نہ کریں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی غیر منصفانہ معاملہ نہ کریں بغیر دیئے کچھ لینے کی کوشش نہ کریں بلکہ وصولی سے زیادہ ادائیگی کی کوشش کریں آپ ہر کسی کو اس سے لی گئی اشیاء کی نقد بزاری قیمت سے زیادہ ادا نہیں کر سکتے مگر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ لی گئی اشیاء کی قدر زر سے زیادہ قدر رکھنے والی قدر استعمال اسے دے دیں اس کتاب میں استعمال ہونے والے قاغذ سیاہی اور دوسرے خام مال کی قدر زر اتنی نہیں جتنی اس کی عوض آپ کی ادا کردہ رقم کی ہے تاہم اگر آپ اس میں پیش کردہ خیالات پر عمل کر کے ہزار ہا ڈالر حاصل کر لیں تو اس کتاب کی قدر استعمال آپ کی ادا کردہ رقم کی قدر زر سے زیادہ ہو جائے گی فرض کریں میرے پاس کسی عظیم مصور کی ایک شہکار تصویر ہے جس کی قیمت ایک محذب معاشرے میں ہزاروں ڈالر مل سکتی ہے میں اسے بحر اور قیانوس کے کسی جزیرے میں لے جاتا ہوں اور وہاں ایک اسکیموں کو اس بات پر امادہ کر لیتا ہوں کہ وہ اس کے عوض مجھے پانچ سو ڈالر مالیت کی سموری کھالیں دے دے تو میں اس کے ساتھ زیادتی کا مرتقب ہوں گا کہ یہ تصویر اس کے لیے بلکل بے مصرف ہے اور اس کی زندگی میں کوئی اضافہ کرنے کے قابل نہیں ہے اب فرض کریں کہ انہی کھالوں کی عوض میں اسے صرف پچاس ڈالر مالیت کی ایک بندوق دے دیتا ہوں اس صورت میں یہ ایک اچھا سودا ہوگا کیونکہ بندوق کی وجہ سے وہ مزید کھالیں اور خوراک حاصل کرنے کے قابل ہو جائے گا یہ اس کی زندگی میں ہر لحاظ سے اضافہ ہوگا جب آپ مقابلہ بازی کا میدان چھوڑ کر تخلیقیت کے میدان میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے کاروباری معاملات کا بڑی سختی سے جائزہ لینا پڑتا ہے اگر آپ کسی کو کوئی ایسی چیز بیچتے ہیں جو اس کی زندگی میں ادا شدہ قیمت سے زیادہ مالیت کا اضافہ نہیں کرتی تو آپ نہ انصافی کے مرتقیب ہوتے ہیں آپ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے آپ اپنے کاروبار سے کسی کو بھی نقصان نہ پہنچائیں اور اگر آپ کے کاروبار میں ایسا کرنا مجبوری ہے تو ایسے کاروبار کو فوراں چھوڑ دیں ہر کسی کو اس سے لی گئی شائع کے عوض وہ شائع دیں جس کی قدری استعمال اس کے لیے اس سے لی گئی شائع کی قدر زر سے زیادہ ہو اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا ہر کاروباری معاملہ قررہ عرض پر زندگی میں اضافہ کا باعث بن جائے گا اگر لوگ آپ کے پاس کام کرتے ہیں تو آپ کو ان سے اتنا کام لینا چاہیے جس کی قدر زر انہیں دی جانے والی عجر سے زیادہ ہو مگر آپ اپنے کاروبار کو ترقی کرنے کے اصول پر اس طرح منظم کریں کہ آپ کا ہر وہ کاروبار جو ترقی کا خواہش مند ہے روزانہ کچھ نہ کچھ ضرور آگے بڑھے آپ کا کاروبار آپ کے ملازمین کے لیے وہی کچھ کر سکتا ہے جو یہ کتاب آپ کے لیے کر رہی ہے آپ اپنے کاروبار کو اس طرح منظم کر سکتے ہیں کہ وہ ایک سیڑھی کی معند ہو جائے اور ہر وہ ملازم جو اس سیڑھی پر چڑھنے کی مشقت گوارہ کرے خوشحالی کا زینہ تہہ کر جائے اگر موقع ملنے کے باوجود کوئی ملازم فیدہ نہ اٹھائے تو پھر یہ اس کا اپنا قصور ہوگا آخر میں ہی یاد رکھیں کہ اگرچہ آپ اپنی خوشحالی کو اپنے اردگرد موجود کہناتی توانائی کی ذریعے وجود میں لا رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا کہ چیزیں آپ کی آنکھوں کے سامنے پلک جھبتے ہی آ جائے مثلا اگر آپ کو ایک سلائی مشین چاہیے تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے ذہن میں سلائی مشین کا تصور قائم کر کے اس کے ذریعے کناتی توانائی پر اثر انداز ہوں تو مشین بغیر انسانی واسطے کے آپ کے کمرے میں آ موجود ہوگی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو سلائی مشین چاہیے تو اپنے ذہن میں اس کا تصور قائم کریں اور اس بات کا پختہ یقین کر لیں کہ مشین یا تو بنائی جا رہی ہے یا اس وقت راستے میں ہے اور جلد ہی آپ کو مل جائے گی جب آپ ذہن میں یہ تصور بٹھا لیں تو غیر متزلدل یقین رکھیں کہ سلائی مشین آپ کو ملنے ہی والی ہے اس بابت جب بھی سوچیں یا بات کریں تو یہی کریں کہ مشین کا ملنا یقینی ہے دعویٰ کریں کہ وہ آپ کو مل چکی ہے یہ آپ کو اس عظیم طاقت کے ذریعے ملے گی جس کا تمام انسانی ذہنوں پر تسلط ہے اگر آپ مین کے لیے رہیشی ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی شخص ٹیکساس یا جاپان سے آئے اور آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کرے کہ آپ کی مطلوبہ شاہ آپ کو مل جائے اس طرح معاملے میں اس شخص کا بھی اتنا ہی فیدہ ہوگا جتنا کہ آپ کا بالکل بھی نہ بھولیں کہ ایک بات شعور قوت ہر جگہ موجود ہے جو ہر ایک سے رابطہ بھی کر سکتی ہے اور ہر کسی پر اثر انداز بھی ہو سکتی ہے اس طاقت میں موجود بھرپور اور خوب سے خوب تر زندگی کی خواہش نے دنیا میں موجود تمام سلائی مشینوں کی تیاری مکمل بنائی ہے اور یہ ایسی کروڑہ مزید مشینیں بھی تیار کروا سکتی ہے اور کروائے گی بھی جب بھی انسان اپنی خواہش اور ایمان کی ذریعے ایسا چاہے آپ یقیناً اپنے گھر میں سلائی مشین لا سکتے ہیں اور وہ تمام دیگر اشیاء بھی جن کے آپ خواہش مند ہیں اور جن کی استعمال سے آپ کی اور دوسری انسانوں کی زندگیاں بہتر ہو سکتی ہیں آپ زیادہ مانگنے سے نہ شرمائیں حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے تمہارا خدا بخوشی تم کو بادشاہت عطا کرنی چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ بھرپور زندگی گزاریں اور وہ سب کچھ حاصل کریں جو ایسی زندگی کے لیے درکار ہو اگر آپ اپنے شعور میں یہ عقیدہ پختہ کر لیں کہ آپ کی خوشحالی کی آرزو اس قدرت کاملہ کی مرضی کے مطابق ہے تاکہ اس کی نعمتوں کا اظہار ہو تو آپ کا عقیدہ ناقابل تسخیر ہو جائے گا خدا وحدہ اللہ شریک یہ چاہتا ہے کہ انسانیت ایک بھرپور اور پرمسررت زندگی گزاریں وہ چاہتا ہے کہ انسانی ہاتھ عظیم عمارتیں اور شاندار تصویریں بنائیں انسانی پاؤں ان کاموں میں دوڑ دھوپ کریں جس کے لیے انسان کو بھیجا گیا ہے انسان کی آنکھیں اس کی بنائی ہوئی خوبصورتی کو دیکھیں زبان عظیم سچائیاں بیان کریں اور باقی انسانی سلائیتیں بھی اسی طرح کے کاموں میں استعمال ہوں تمام انکانات انسان کے ذریعے ظہور میں آنا چاہتے ہیں جو انسان خوبصورتی کو سرانے کے اہل ہیں انہیں خوبصورت اشیاء دی جاتی ہیں اور جو سچائی کی کھوج میں ہوتے ہیں انہیں سفر اور مشاہدہ کرنے کے مواقع دیے جاتے ہیں جو اچھے لباس کو سرہ سکتے ہیں انہیں خوبصورت لباس دیا جاتا ہے اور جو خوراک کی امدگی کی تعریف کرنے کے اہل ہو انہیں امدہ قسم کے کھانے ملتے ہیں آپ کو چاہیے کہ زیادہ مانگنے سے مت ہچکچائیں آپ کا کام ہے اپنی خواہش کو پوری یکسوئی سے خدا کے سامنے عرض کرنا اکثر لوگوں کے لیے یہ ایک مشکل مرلہ ہے وہ ابھی تک اس پرانے خیال سے پوری طرح ازاد نہیں ہو پائے ہیں کہ غربت اور ذاتی مفاد کی قربانی سے خدا خوش ہوتا ہے ان کا خیال ہے کہ غربت عدرت کی ایک مجبوری اور اس کے منصوبے کا حصہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ خدا اپنا کام مکمل کر چکا ہے اور سب کے امیر ہونے کے لیے مناسب وسائل دستیاب نہیں ہیں یہ غلط خیال ان کے ذہنوں میں اتنا جم چکا ہے کہ وہ خوشحالی مانگنے میں شرم محسوس کرتے ہیں وہ بس اسی قدر مانگنا چاہتے ہیں جس میں مناسب گزر بسر ہو جائے مجھے ایک طالب علم کا واقعہ یاد آ گیا اسے کہا گیا کہ اسے جو چاہے اپنے ذہن میں اس کا ایک واضح تصور بنائے تاکہ اس تصور کی قوت تخلیق کائناتی توانائی پر اثر انداز ہو کر مطلوبہ شاہے مارز وجود میں لے آئے وہ ایک انتہائی غریب آدمی تھا جو کرائے کے گھر میں رہتا تھا اور اپنی روزانہ کی آمدنی پر گزارا کرتا تھا اس کا ذہن یہ خیال قبول ہی نہ کر پایا کہ دولت اسے بھی مل سکتی ہے کافی سوچ و بچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اس نے اپنے گھر کے سب سے بہتر کمرے کے لیے ایک غالیچہ اور سردیوں میں گھر گرم رکھنے کے لیے مادنی کوئلے کے استعمال والا ایک آتش دان مانگنا چاہئے اس نے اس کتاب میں دیگئی ہدایت پر عمل کیا اور چند ماہ کے اندر ہی اسے یہ دونوں چیزیں مل گئیں اب اسے احساس ہوا کہ اس نے بہت کم کی خواہش کی تھی اس نے اپنے گھر کا اچھی طرح جہزہ لیا اور پورا منصوبہ بنایا کہ گھر میں قس قسم کی ترمیم و اضافہ کیا جائے ایک مثالی گھر کا پورا تصور ذہن میں قائم کرنے کے بعد اس طرح اس نے گھر کے لیے تمام ساز و سمان کا بھی ذہنی تصور بنا لیا اس مکمل تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس نے کتاب میں دیگئی ہدایت پر عمل شروع کیا اب وہ اپنے گھر کا مالک بن چکا ہے اور اپنے ذہنی تصور کے مطابق اس کی تعمیر نو کر رہا ہے کیونکہ اس کے یقین و اعتماد میں اضافہ ہو چکا ہے اس نے مزید بہتر اشیاء کے حصول کی طرف بڑھنا شروع کر دیا اور اسے جو ملا وہ اس کے یقین کا نتیجہ تھا اور یہی معاملہ آپ اور ہم سب کے ساتھ بھی ہوتا ہے ساتوہ باب شکر گزاری گزشتہ باب میں یہ باتیں پیش کی گئیں ان سے آپ کو یہ معلوم ہو چکا کہ خوشحالی کی طرف آپ کا پہلا قدم یہ ہے کہ آپ اپنی خواہش کو خدا کے حضور ارز کریں ایسا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا خدا سے تعلق درست ہو اس تعلق کو درست کرنا بنیادی اور قلیدی نویت کا حامل ہے اس لیے اب میں آپ کو اس بارے میں ہدایہ دوں گا اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو آپ کا خدا سے تعلق درست ہو جائے گا ذہن کی اصلاح و درستگی کے سارے عمل کو اگر ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو وہ ہے تشکر پہلے آپ یہ مانتے ہیں کہ سب کچھ خدا نے بنایا ہے پھر آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ آپ کو جو ملتا ہے اسی کی طرف سے ملتا ہے تب آپ تمام نعمتیں اس کی طرف ملنے کا اظہار دل سے نکلنے والے جذبہ تشکر سے کرتے ہیں اکثر لوگ جو بظاہر بلکل درست طریقے پر زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں اس لیے غریب رہ جاتے ہیں کہ وہ انہیں ادا نہیں کرتے کسی نعمت کے حصول پر جب وہ شکر ادا نہیں کرتے تو اپنا رابطہ خدا سے منقطع کر لیتے ہیں یہ بات ہر کسی کو سمجھ آ سکتی ہے کہ ہم دولت کے منبع کے جتنا قریب ہوں ہمارے لئے دولت کا حصول اتنا ہی آسان ہو جاتا ہے اسی طرح یہ سمجھنا بھی آسان ہے کہ جو روح ہما وقت شکر سے لبریز ہو وہ ناشکری روح کے مقابلے میں خدا کے زیادہ نزدیک ہوتی ہے ہم نعمتیں ملنے پر خدا کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی زیادہ ہمیں مزید نعمتیں ملتی ہیں دل کی جتنی زیادہ گہرائی سے شکر ادا کیا جائے اتنی ہی صورت سے مزید نعمتیں ہماری طرف آتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شکر گزاری کا رویہ ہمیں نعمتوں کے منبع سے قریب کر دیتا ہے اگر یہ بات آپ کے لئے نئی ہے تو اس پر اچھی طرح غور و فکر کرنے سے اس کی سچائی آپ پر واضح ہو جائے گی شکر گزاری آپ کی توجہ اس راستے پر مرکوز کر دے گی جانا سے چیزیں آتی ہیں شکر گزاری آپ کی توجہ تخلیقی سوچ سے ہٹ کر مقابل بازی کی سوچ کی طرف نہیں جانے دے گی جو حصول مقصد میں رکاوٹ ڈالتی ہے قانون تشکر اس قدرتی اصول کے مطابق کام کرتا ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے جو عمل کے برابر مگر مخالف سمت میں ہوتا ہے جب آپ شکر کی توانائی خدا کی طرف بھیجتے ہیں تو اس کی جانب سے فوراں ہی آپ کی طرف مزید نعمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے خدا کے قریب کریں تو وہ بھی آپ سے قریب ہو جاتا ہے علم نفسیات کی روح سے یہ ایک درست بات ہے جب آپ کا اظہار تشکر قوی اور مستقل ہو تو خدا کی عطا بھی زبردست اور مسلسل ہوگی اور آپ کی مطروبہ اشیاء کہ آپ تک پہنچنے کا سفر جاری رہے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اظہار تشکر دیکھیں وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے خدایا میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تُو ہمیشہ میری بات سنتا ہے شکر گزاری کے بغیر آپ کو زیادہ طاقت نہیں مل سکتی کیونکہ شکر کے ذریعے ہی آپ کا رابطہ اصل طاقت سے قائم ہوتا ہے شکر گزاری کا صرف یہی فیدہ نہیں کہ اس کے باعث وزید نعمتیں ملتی ہیں شکر گزاری ترک کرنے سے آپ جلدی موجودہ نعمتوں سے بھی غیر مطمئن ہو جاتے ہیں جیسی آپ اپنے ذہن کو حالات حاضرہ سے غیر مطمئن ہونے کی اجازت دیتے ہیں آپ کی کامیابی کے امکانات مادون ہونے لگتے ہیں آپ کی توجہ غربت جہالت اور کمینگی پر مبزول ہونے لگتی ہے اور انہی چیزوں کا اکس آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے آپ کی یہ ذہنی تونائی جب کہناتی تونائی پر اثر انداز ہوتی ہے تو غربت جہالت اور کمینگی پر مبنی حالات ہی آپ کی طرف آنے لگتے ہیں ذہن کو کم درجے کی چیزوں پر مرکوز رکھنے سے آپ خود کم تر ہو جاتے ہیں اور آپ کی رسائی گھٹیا درجی کی اشیاء تک ہی ہو پاتی ہے اس کے برعکس اپنی توجہ بہترین پر مرکوز کرنے سے آپ خود بھی خوب سے خوب تر ہونے لگتے ہیں اور اعلیٰ درجی کی اشیاء تک آپ کی رسائی ہونے لگتی ہے ہمارے اندر موجود تخلیقی تونائی ہمارے تصورات کے مطابق ڈھالتی رہتی ہے ہم ایک سوچنے والا وجود ہیں اور یہ وجود اس سوچ کے مطابق بن جاتا ہے جو اس پر غالب ہوتی ہے شکر گزار ذہن کی توجہ ہمیشہ بہترین پر ہوتی ہے اس لئے یہ خود بھی بہترین بن جانے کا رجحان رکھتی ہے اور بہترین چیزوں کو اپنی طرف راغب کرتا ہے شکر گزار ذہن اچھی چیزوں کی توقع رکھتا ہے اور یہ توقع اس کا عقیدہ بن جاتا ہے شکر کے رد عمل کے طور پر شکر گزار کا ایمان قوی ہو جاتا ہے اور ذہن سے خارج ہونے والی شکر کی ہر لہر ایمان کو بڑھاتی ہے جس کے اندر شکر گزاری کا کوئی جذبہ نہ ہو اس کے اندر ایمان کی حرارت بھی زیادہ دیر برقرار نہیں رہتی ایمان کی حرارت کے بغیر اس کتاب میں دیئے گئے خوشحالی کے اصول بھی اپنا کام نہیں دکھا سکتے کہ ہم آئندہ ابواب میں دیکھیں گے لہذا یہ ضروری ہے کہ ہم اچھی بات پر شکر کرنے کی عادت اپنائیں اور اس پر ہمیشہ قائم رہیں جو کہ تمام موجود اشیاء نے آپ کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا ہے آپ کو چاہیے کہ تمام چیزوں کے لیے شکر گزار رہے ہیں سمایہ داروں اور جاگیرداروں کی خامیوں اور غلط کاریوں کی بابت ضرور سوچئے لیکن ماز اس بات پر کرنے میں اپنا سارا وقت ضائع نہ کریں دنیا میں جو نظام قائم ہے اس میں آپ کے لیے بھی مواقع موجود ہیں اور آپ اپنی محنر سے اپنا مقام حاصل کر سکتے ہیں بددیانت سیاستدانوں پر بھی اتنے غزبناک نہ ہوں کیونکہ اگر یہ بھی نہ ہوتے تو معاشرہ انتشار کا شکار ہو جاتا آپ کے لیے مواقع شدید طور پر کم ہو جاتے ہیں قدرت کو ہمیں سنت و حکومت سازی کے ارتقاء کے ذریعے موجودہ مقام تک لانے میں ایک تضیل عرصہ لگا ہے اور وہ اپنے منصوبے کے تحت نظام کو آکے بڑھا رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک وقت آنے پر یہ تمام سرمایہ دار اجارہ دار اور بددیانت سیاستدان ختم ہو جائیں گے کیونکہ یہ خدا کی کائنات سے ہم اہنگ نہیں ہیں انہیں ختم ہی ہو جانا چاہیے اس وقت تک آپ ان کے مختلف پہلوں پر نظر رکھیں فیلحال یہ تمام لوگ اس مواصلاتی نظام کی ترتیب میں مددگار ہیں جس کی ذریعے خوشحالی نے آپ تک پہنچنا ہے معاشرے کے مصبت پہلوں پر نظر رکھنے سے ہی آپ اس قابل ہوں گے کہ اچھی چیزوں کو اچھی طرف راغب کر سکیں